موجزہ ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو اسلام علیکم پیارے دوستو یہ تو آپ چانتے ہی ہوں گے کہ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان بپر جو ایک کراچی کے قریب آ چکا تھا اور اسی سمندری طوفان کے درمیان پھنسا جہاز جس میں لڑکے نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور پھر اچانک اللہ نے کیسے مدد بھیجی اور ایسا موجزہ ہوا جس پر پوری دنیا حیران ہے اور کوئی اسے سائنسی وجہ بتا رہا ہے اور کوئی کرامت اور کوئی موجزہ آپ بھی سن کر اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے دوستو کہ کیسے اس سمندری طوفان کا رخ اللہ تعالیٰ نے بدل کر رکھ دیا دوستو یہ کوئی کہانی نہیں نہ ہی کوئی من کھڑت بات ہے اس لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک چوڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لی جیگا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دی جیگا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دوستو یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کراچی شدید سمندری طوفان کے خطرے میں تھا بہیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان جسے بپر جوئے کا نام دیا گیا تھا اس کا رخ کراچی کی طرف تھا اور حکومت کی طرف سے وارننگ جاری ہو چکی تھی ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے تک یہ طوفان پہنچ چکا تھا اور قریب تھا کہ یہ طوفان کراچی کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا اسی طوفان میں فسا ایک ماہی گیروں کا جہاز تھا جو قریب تھا کہ سمندر کی نظر ہو جاتا ماہی گیروں نے جان لیا تھا کہ یہ ان کا آخری وقت ہے مگر ان میں موجود ایک لڑکا جس کا یہ ماننا تھا کہ کراچی تو دور یہ طوفان ہمارے جہاز کا بھی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا کیونکہ عبداللہ شاہ غازی ہمارے پیرو مرشد ہیں اور ان کے مزار کے قریب سمندر کبھی بپھرنے کی جرت نہیں کر سکتا دوستو اس اللہ کے بندے نے کیا کیا کہ سمندری طوفان اپنی پوری شدت سے آگے بڑھتا دکھ رہا تھا قریب تھا کہ وہ جلد اس جہاز سمیت سب کچھ اپنے اندر سمو لے جائے گا اور کراچی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا نہ جانے کراچی کو کیا نقصان پہنچتا اس نوجوان نے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے جہاز پر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کو پکارنے لگا باقی لوگ بھی اسے دیکھ رہے تھے جو مایوس تھے کہ کچھ ہی لمحوں میں ان کا جہاز طوفان کی نظر ہو جائے گا دوستو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا جہاز پر بپری لہروں میں اللہ کے حضور سربہ سجدہ مدد مانگ رہا تھا کہ طوفان کا رخ بدلنے لگا اور اس کا رخ کراچی کی بجائے بھارت کی طرف مڑ گیا یہ حیران کن منظر دیکھ کر جہاز میں موجود لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیئے اس لڑکے کا یقین دوستو بالاخر جیت گیا مگر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ کیا واقعی سمندری طوفان عبداللہ شاہ غازی کی کرامت کے باعث آج تک کراچی کا کچھ بگاڑ نہیں پایا اور اس بات کی تو تاریخ بھی گواہ ہے جو ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے بھی کہ کیسے ہر طوفان کراچی کے قریب آ کر واپس پلٹ گیا دوسری طرف اس بات کے ناماننے والے اسے سائنسی دلیلوں سے ثابت کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے دوستو ایک دلچسپ ریپورٹ آپ کو سناتے ہیں جو بی بی سی کی طرف سے پیش کی گئی پھر ہم بات کریں گے عبداللہ شاہ غازی اور ان کی اس کرامت کے حوالے سے کہ یہ کیا واقعی ایسے ہی ہے دوستو بہیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بپرچائے کا آغاز ہوا تو اس کا رخ کراچی کی جانب تھا اسی سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ یہ طوفان شہر قائد سے ٹکرائے گا یا نہیں یہ بات واضح ہے کہ سن انیس سو نوے کے بعد سے آنے والے سمندری طوفان کراچی پہنچنے سے پہلے ہی اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے یا تو طوفان کی شدت اتنی کم ہوئی کہ اس سے ٹکرانے کے باوجود کراچی محفوظ رہا بعض افراد کا ماننا ہے کہ کراچی عبداللہ شاہ غازی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے دوستو برطانوین اشیاطی ادارے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مونا لیزا نے کہا کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے طوفان کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے ان کے مطابق کراچی تین پلیٹس باشمول بھارتی یوروشیہ اور اریبین کی بانڈری پر واقعہ ہے جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے ڈاکٹر مونا لیزا کا کہنا تھا کہ جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئیں وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی ہیں یعنی ان پلیٹس کی وجہ سے ملک میں زلزلے بھی آتے ہیں طوفان سے متعلق چیف پیدا ہوتے ہیں اور درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیں تو ہواوں کا دباؤ اس کے رکھ کا تحیم کرتا ہے سائیکلون کے دورانیے کے حوالے سے ڈاکٹر مونا لیزا کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق بھی درجہ حرارت سے ہی ہوتا ہے ان کے مطابق جب سائیکلون سست پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا دورانیاں گھنٹوں سے بڑھ کر کئی دنوں تک ہو جاتا ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مورخ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن نے کہا کہ کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حصیت رکھتے ہیں جنہیں شہر کا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے مصنف و تجزیہ کار ندیم فاروق پراچہ نے بتایا کہ انہوں نے جتنی بھی تحقیق کی اور کتابیں پڑھیں ان میں عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں ایسی تفصیلات ترج نہیں ان کی رائے میں انیسویں صدی میں انگریزوں کی بھی لکھی گئی کتابوں میں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا ذکر ملتا ہے مگر باقی کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ندیم فاروق پراچہ نے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہوئی ہیں ان کا تعلق گزشتہ چالی سے پچاس برس سے ہی ہے جبکہ اس طرح کی باتیں پہلے پہل مزار کے طور پر کی جاتی تھی مگر اب لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں مئی انیس سو پچاسی میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھا تھا جو شہر کے جنوب میں سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا تھا نومبر سن انیس سو ترانوے میں بھی کیٹیگری ون کا طوفان مڑ کر سندھ و گجرات سرحد کے قریبی ساحل سے ٹکرایا جبکہ جون انیس سو ٹانوے میں کیٹیگری تھری کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوبی مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا تھا اس کے علاوہ مئی انیس سو ننانوے میں کیٹیگری تھری کا سمندری طوفان کراچی کے قریب ٹکرایا جس نے سندھ کے ساحل علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا مئی سن دو ہزار ایک میں کیٹیگری تھری کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا جبکہ اکتوبر سن دو ہزار جار میں اونین نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی جانے بڑھا مگر بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا جون سن دو ہزار سات کے اوائل میں گونو نامی سپر سائیکلون سے کراچی محفوظ رہا اور جون سن دو ہزار سات ہی میں یمین نامی ایک سمندری اور ہوائی طوفان کراچی کے قریب سے گزرا تھا جبکہ نومبر سن دو ہزار نو میں پھائن نامی سائیکلون پہلے سے ہی دم توڑ گیا تھا جون اور نومبر سن دو ہزار دس میں پھیٹ اور جل نامی طوفان کراچی کے قریب آ کر کمزور پڑ گئے تھے جبکہ دو ہزار چودہ میں نیلو فر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا مگر این موقع پر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور کراچی ایک مرتبہ پھر سمندری طوفان سے محفوظ رہا دوستو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا اسم کرامی سید عبداللہ کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے آپ سید محمد نفس سے کیا کساب سادے اور حضرت حسن مسنی کے پڑ پوتے تھے اور پانچویں پشت پر آپ کا سلسلہ نصب حضرت علی مرتضی سے جاملتا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں اس لیے حسنیوں حسینی کہلاتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اٹھانوے ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا شمار محتسین میں ہوتا ہے سندھ میں آ کر آپ نے اسلام کی تعلیمات دیں اور یہی پر کراچی میں کلفٹن پر آپ کا مزار ہے جہاں آج بھی آپ کے عقیدت مندوں کا رش ختم نہیں ہوتا اور لوگ یقین رکھتے ہیں کہ کراچی آپ کی کرامت سے محفوظ ہے کہ سمندری دوفان نے آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑا دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا واقعی یہ سب کرامت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ لہ کے مزار کی بدولت ہے یا پھر سائنسی وجوہات کی بدولت آپ کیا مانیں گے لیکن سائنس اور تاریخ اگر دیکھی جائے تو سمندر نے کراچی کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا اور جب کرامات ہوتی ہیں تو پھر اس کے ذریعے بھی بنا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اقلی دلائل پیش کر سکیں آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ میں رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موترا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان